اتیق کا پاکستان کنیکشن اتیق احمد جو مافیا ڈان کہلایا جا رہا تھا اب اس کا پاکستان سے آتنکی سنگڈن سے کنیکشن نکلایا ہے اتیق احمد کا پاکستان کنیکشن اس کے اب اس معاملے کو بہت بڑا کرتا ہے جلدی سے وہ بریکنگ نیوز آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اتیق کی ریمانڈ کوپی سے ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے وہ ریمانڈ کوپی اس وقت میرے پاس ہے میں پڑھ کے بتاؤں گا لیکن پہلے یہ بریکنگ نیوز دیکھئے اتیق احمد کی ریمانڈ کوپی سے ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے پاکستان سے ہتھیار خریدتا تھا اتیق احمد یہ چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے ریمانڈ کوپی سے ڈرون سے گرائے گئے ہتھیار خریدتا تھا اتیق احمد اتیق اور اشرف دونوں پاکستانی ہتھیار خریدتے تھے ڈرون کے ذریعے پنجاب میں جو پاکستانی ہتھیار گرائے جاتے تھے ان کو خریدتا تھا اتیق احمد اس وقت کی بہت بڑی خبر ہے ایک اور بڑی خبر جلدی سے آپ دیکھ لیجئے اسی سے جلی ہوئی ریمان کوپی سے اتیق پر ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے اتیق نے کہا میرے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے اتیق کہہ رائے میرے سنبند آئی ایس آئی اور لشکرے تیبہ سے ہیں یہ کہا ہے اتیق احمد نے ڈرون کے ذریعے پاکستان سے پنجاب میں ہتھیار گرائے جاتے ہیں انہی ہتھیاروں کو میں ایک اٹھا کر لیتا ہوں یہ اتیق احمد نے کہا ہے اور دیکھیں میرے ساتھ تمام ہمارے سنبند آتا اس وقت جڑے ہوئے ہیں پنکت جھا ویپن چوبے اور اس کے علاوہ جتیندر شرمہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن اس وقت ہمارے ساتھ اتیق کا پاکستان کنیکشن آنے کے بعد یہ پہلا انٹریویو ہونے جا رہا ہے اس وقت اتر پردیش کے اوپ مکہ منتری برجیش پاٹک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں برجیش پاٹک جی اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اتر پردیش کے اوپ مکہ منتری اور اتیق کا پاکستان کنیکشن آئی ایس سائی سے کنیکشن لشکرے تیبہ سے کنیکشن آنے کے بعد یہ پہلا انٹریویو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نائن پر جو اس وقت ہمارے ساتھ اتر پردیش سرکار کے جو آپ سے سوال پوچھتا اس سے پہلے ہی یہ خبر اگدم سے بڑی ہو گئی بدل گئی اب جو ریمان کوپی ہے برجیش جی وہ یہ کہتی ہے کہ اتیق احمد کا لشکرے تیبہ اور آئی ایس سائی تک سے کنیکشن ہے وہ پنجاب سے بنجاب میں جو پاکستان سے ڈرون کے ذریعے ہتھیار گرائے جاتے ہیں ان تک کو ڈیل کرتا ہے اس پر کیا کہنا ہے آپ کا دیکھئے یہ جاہر ہے کہ اتیق احمد کا نیٹورک کبنلز تھے وہ لگاتار پھل پھولا اور پنپ رہے تھے سماجوادی پارٹی اور انے سرکار کے کاریکال میں دوزار سترہ میں جب بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار بنی تو ہم نے سنکل پتن میں اس کو پرثم نمبر پر رکھا تھا کہ اتیق پردیش میں ہم بھائی مکت سماج کی ستھاپنا کریں گے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتیق پردیش بھائی مکت ہو چکا ہے ماتائیں بہنیں بیع پاری انے لوگ پوری طرح سے اپنے آپ کو یہ مانتے ہیں کہ بھائی مکت ہیں اور اتیق پردیش میں مافیا راج کا صفایہ ہو گیا ہے جتنے بھی سنگٹھید مافیا گروہ تھے ان کو ہم نے سماپت کر دیا ہے اور وہ جیل کے سیکھوں کے پیچھے ہیں یا پردیش چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں آج اتیق پردیش میں کانون کا بھائی ہے اپرادیوں میں اور اتیق پردیش کی جنتہ بھائی مکت ہو کر اپنے کاریک کر رہی ہے نہیں لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر تو یہ تو میسج دکھ رہا ہے کہ اتیق پردیش سرکار نے مافیاوں کے خلاف کڑا ایکشن لیا ہے اور اس انکاؤنٹر کو لے کر بھی میں آپ سے سوال پوچھوں گا لیکن میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ماملہ اب راشتری سرکشہ سے کیونکہ جل چکا ہے اس لئے اب اس ماملے میں راشتری ایجنسیاں انوالف ہوں گی نیشنل ایجنسیز انوالف ہوں گی اور اس کے بلکل صحیح کریں جو ریمانڈ کاپی آپ دکھا رہے ہیں جی اس ریمانڈ کاپی میں اس پشت ہے کہ اتیق کا کنیکشن انٹرنیشنل بھی تھا پاکستان سے تھا پوری جانچ ہوگی اور جانچ کے بعد ہی ہم کچھ کہہ پائیں گے لیکن ہماری پتی بدھتا ہے کہ اتر پردیش میں ہم کانون کے راج کو اور مجبوط کریں گے اور ہر اس حتیت میں ہم پوری طرح سے اتر پردیش سے جو بیڈ ایلیمنٹس ہیں کانون کے اپراد ہی ہیں جو مافیا گروہ ہیں ان کو ہم اتر پردیش سے پوری طرح سے صفایہ کریں گے تو کیا یوپی سرکار میں اس بودھے پر آپ سے یہ انتیم سوال پوچھ رہا ہوں پھر آگے آؤں گا انکاؤنٹر کے دوسرے پکشوں پر کیا یوپی سرکار اس ماملے کو کیا آگے کے اندر سرکار کے پاس کوئی سفارش کرے گی کسی نیشنل ایجنسی کے لیے دیکھیں یہ ماملہ نیم کانون کے تحت ہے ید کوئی جانکاری ہم کو انتراشتری اس طرح پر کسی بھی نیٹورک سے جڑے ملتی ہے تو ہماری سرکار کی یہ جمعیداری ہے کہ ہم کیندر کی سبھی ایجنسیوں کو اس بات کو سوچنا بھیجیں تو نیمتہ ہم ایسا جرور کریں گے چلی اب انکاؤنٹر جو ہوا آج اسد کا اس کو لے کر بھی کئی ساری باتیں کہی جا رہی ہیں برجیش جی لیکن پہلا سوال تو میرا یہی اتر پردیش سرکار کے مکھیا نے ویدان سوا میں کہا کہ مٹی میں ملا دوں گا اور عدیق نے کہہ دیا کل جب وہ سابرمتی سے آ رہا تھا پریاغ راج اس نے صاف کہہ دیا کہ مٹی میں تو ہم مل چکے اب تو رگڑا جا رہا ہے تو کیا یہی وہ لکش تھا جس کو حاصل کر لیا ایوپی سرکار نے دیکھیں ابھی لگاتار کاروائی جاری رہے گی اتر پردیش میں جب تک ایک ایک بدماس ایک ایک اپرادی ایک ایک کانون کے بھنجک لوگ سڑک پر رہیں گے ہم ان کو پکڑ کر کے جیل کے سیکچوں کے پیچھے بھیجیں گے اور کانون کے تحت کڑی سجا کی لگاتار ڈیمانڈ عدالت میں کریں گے آپ کو میں ایک بات بتا دوں اتر پردیش راج میں مہلا اور بچوں پر اپراد جو لوگ کرتے تھے ان میں سجا دلانے میں ہم پورے دیش میں نمبر ایک پر ہیں آج ہمارا ابھیوجن پچھ لگاتار پیر بھی کر کے اپرادیوں کو کانون کو تحت کڑی سے کڑی سجا دلا رہا ہے اتر پردیش پولیس اور اسٹی ایف نے لگاتار ایسے بدماسوں کے خلاف کڑی کاروائی کی ہے جو لوگ پولیس پر حملہ کرتے تھے اور ساب ساب نکل لیتے تھے اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اتر پردیش میں کوئی بھی اپرادی مافیا پچھنے نہیں پائے گا آپ جو کہہ رہے ہیں اس بات پر اکھلیش یادو کو بھروسہ نہیں ہے بلکہ وہ تو اور سوال اٹھا رہے ہیں پیسیار اکھلیش یادو کا ایک ٹویٹ بھی ہے اور بائٹ بھی اگر ریڈی ہوگی تو مجھے بتائیے کہ میں برجیش جی کو سنانا بھی چاہتا ہوں ہمارے درشکوں کو بھی سنانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اکھلیش یادو نے کیا کہا ہے وہ ساب ساب کہہ رہے ہیں برجیش جی کہ یہ فیک انکاؤنٹر کا پردیش بن گیا ہے انہوں نے ساب سوال اٹھا دیے ہیں آپ کی پولیس نے جو انکاؤنٹر کی آسط کا اس کو لے کر میں آپ کو اسپسٹ کر دوں اگروال صاحب کل بھی ایک انکاؤنٹر اتھا پردیش میں ہوا تھا یو پی پولیس سے مٹ بیڑ کے بعد اس پر کسی بھی راندیتک دل نے پرکریا نہیں دی ہے کیا وہ ہندو تھا اس لئے پرکریا نہیں دی گئی ہم پردیش کے لوگوں سے دیش کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں اتھا پردیش آج بکاس کے پت پر تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اتھا پردیش میں جو بھی اپراد کرے گا ہم جاتی دھرم سمپردائی کے آدھار پر کوئی ایکسن نہیں لیتے ہم اپراد کی کاریت ہونے کی گھٹنا کے آدھار پر کڑی کاروائی کرتے ہیں یہ تو آپ نے اکھلیش یادو پر بڑے سوال اٹھا دیے کیا وہ دھرم وشیش دیکھ کر انکاؤنٹر پر سوال اٹھاتے ہیں میں جو اکھلیش یادو کی وہ پرتکریہ سنا دیتا ہوں برجیش جی اور آپ کے پاس پھر آتا ہوں PCR OEC کی بھی پرتکریہ وہ بھی تیار رکھے گا لیکن پہلے اکھلیش یادو کی کیا پرتکریہ یہ سنا دیتے ہیں برجیش جی دو منٹ میں آ رہا ہوں اتھا پردیش میں تھوڑا مرکر کے اگر ہم دیکھیں یہیں سے ایک گاڑی گئی تھی اور اتھا پردیش میں اسی کے آس پاس گاڑی پلٹ گئی تھی کیول ہم لوگوں نے نہیں بلکہ پورے اتھا پردیش کی جنتہ نے سوال اٹھائے تھے کہ گاڑی آخر کا کیسے پلٹ گئی اور آج ہم یہ خبر سن رہے ہیں اتھا پردیش فیک انکاؤنٹر کا اتھا پردیش بن گیا ہے اتھا پردیش میں فیک انکاؤنٹر ہیں رجیش جی سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ MP میں تھے جب یہ بیان دیا انہوں نے کہا کہ یہ یہی سے گاڑی گئی تھی پلٹ گئی اور آب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیک انکاؤنٹر کا پردیش ہے یہ وہ لوگ ہیں اگروال صاحب اگروال صاحب یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساسن کال میں اپرادھی پنپتے رہے ہیں اپرادھیوں کو پسپت پلویت کرنے کا کام سپا کے لوگوں نے ہمیشہ کیا ہے گنڈے بادماس مافیا لچے لفنگے پلاٹ مکان دکان کبجہ کرنے والے بہو بیٹی کی عجت آبور لوٹنے والوں کو سنچڑ دینے کا کام ہمیشہ بیپچی سرکاروں نے خاص کر سماجوادی پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے ان کے اندر یا جرہ بھی نیتکتہ ہے تو اپنے گریمان میں جھانک کر کے دیکھیں اور یہ کہے کہ اتر پردیش جب ان کے ساسن کال میں پوری طرح سے گنڈا راج ہزاروں دنگے سماجوادی پارٹی کے ساسن کال میں ہوئے تھے آج ایک بھی دنگا چھے سال کی سرکاروں میں نہیں ہوا ہے اور اتر پردیش میں آج کانون کا راج اور مجبوط ہوا ہے اور دن پرتی دن لوگوں کا بھروسہ کانون کے راج پر اور پردیش سرکار پر بڑھ رہا ہے نہیں چلیے میں جرہ آپ میرے ساتھ رہیے کیونکہ یہ پولٹکس انکاؤنٹر پولٹکس میں وضل گئی اور اسی لئے دیکھئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسدودین اویسی کو بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اکھلے شادوں کے بارے میں تو بھی آپ نے دیکھا بھی یہاں پر اسدودین اویسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں میں برجیش جی آپ کے پاس آ رہا ہوں اسدودین اویسی کو بھی سن لیجئے ان کے بھی پرتکری آئیے پھر آپ کے پاس ترنت آتا ہوں دکھائیے پیس آ رہا اسدودین اویسی نے کیا کہا ہے یہ خانون کی دھڑیاں ہو رہی انکاؤنٹر نہیں تم کانسٹیوشن کا انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہو تم رول آف لا کو کمزور کرنا چاہتے ہو پھر کوٹ کس لئے ہے عدالت کس لئے ہے سی آر پی سی آئی پی سی کس لئے ہے ججز کس لئے ہیں پبلک پراسیکیونٹر کس لئے ہیں اگر تم فیصلہ کرو گے کہ گولی سے انصاف کریں گے تو پھر بند کر دو عدالتوں کو اب دیکھیں ایک طرف اکھلے شادہ دوسری طرف اویسی وہ اکھلے شادہ جس اویسی کو بی جے پی کی بی ٹیم کہتے ہیں وہیں اویسی کہہ رہے ہیں کہ کانون کس لئے ہے عدالت کس لئے ہے جب پریاغ راج میں جب پریاغ راج میں امیز پال کی ہتیا ہوئی اس کے ساتھ ساتھ میں دو پولیس کے ہمارے کرمچاری سپاہی مارے گئے گنر مارے گئے تب ایک بھی بیان دیش کے ایسے نیتاؤں کا نہیں آیا تھا میں اس پشت کر دوں دیش کی جنتہ ایسے نیتاؤں کو کبھی ماف نہیں کرے گی اور بھارتی دنڈ سہیدہ میں ساپ بھولیک ہے ید اپرادیوں کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپرادیوں کی سڑھی میں مانا جائے گا اور ایسے لوگوں کو پردیش کی جنتہ کبھی ماف نہیں کرے گی نہیں تو کیا یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اپرادیوں کے انکاؤنٹر پر بھی وپکشی پارٹیاں اپنی راجنیتی روٹیاں سیکھنا چاہتی ہیں بجائے اس کے کہ اس پر راجنیتی نہ ہو یہ پوری طرح سے یہ پوری طرح سے اپرادیوں کا راجنیتی کرن کر کے لوگ بیٹھے ہیں اور آج جو پولیس نے انکاؤنٹر ہوا ہے جو پولیس سے مٹویڑ ہوئی ہے اس کو بھی پولٹکلائیز کرنا چاہتے ہیں راجنیتی کرن کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ راجنیتی روٹی سیکھنے میں بیست رہتے ہیں اسی کے تحت ایسے بیان دینے کا ککرت ان لوگوں نے کیا ہے نہیں لیکن سوال یہاں پر ایک کے بعد سب پوچھ رہے ہیں مایہ اوتی نے بھی اس کو لے کر بولا ان کو جہاں بھی لگتا ہے کہ اوٹوں کی فسل ان کو جہاں بھی لگتا ہے کہ اوٹوں کی فسل وہاں وہاں یہ اس پرکار کے بیان دیتے ہیں کال ان کا کوئی بیان نہیں آئے تھا امیش پال کی ہتھیا ہوئی تو کوئی بیان نہیں آئے تھا راجو پال مانی بیدھائیت مارے گئے اور آج تک یہ لوگ سجا نہیں دلا پائے سماجہ دی پارٹی کی لگاتار سرکار رہی ہے ہماری سرکار نے اتر پردیش کو کانون کے معاملے میں بہت مجبوط کیا ہے اب کسی گنڈے بدماز مافیا کی حیثیت نہیں ہے کہ کانون ہاتھ میں لے سکے تو کیا اتر پردیش کے اوپ مکہ منتری لائیو ٹیلیویزن پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انکاؤنٹر بلکل صحیح ہے اور آگے بھی مافیاوں کے ایسی انکاؤنٹر ہوتے رہیں گے دیکھئے انکاؤنٹر کوئی کاروائی نہیں ہے یدی کوئی بدماز کوئی مافیا پولیس پر حملہ کرتا ہے تو پولیس کو حق ہے اپنے بچاؤں میں فائر کرنے کا اور وہی ہوا ہے یہاں پر جی ہاں برجی جی کچھ اور معاملے ہیں اس میں کچھ اور بھی شوٹر ہے جو ابھی پولیس کی گرف سے باہر ہیں شاہستہ بھی ابھی تک پکڑ میں نہیں آئی ہے تو یہ کب تک لگاتار پولیس اور ایسٹی ایف ان کے پیچھے ہیں ڈے ٹو ڈے کی کاروائی کو ہم اوپر بتا نہیں سکتے آپ کو لیکن ہماری بدھتا ہے کہ اس گھٹنا میں جتنے بھی وانچت لوگ ہیں ہم سب کو پکڑیں گے اور کانون کے تحت کڑی سجادی لائیں گے ایک اور بڑی خبر ہے میں اس پر بھی آپ کا ریاکشن چاہتا ہوں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا اتیق احمد آج بڑا ٹوٹا ہوا بڑا ڈرہ ہوا بڑا مایوس تھا دکھا پولیس لائن میں جب اس کو اصد اپنے بیٹے کے انکاؤنٹر کے بارے میں پتا چلا تو کیا یہی وہ حالت ہے یہی وہ انجام ہے جو مافیاؤں کا اتر پردیس سرکار کرنے مجھوٹی ہوئی ہے لیکن آج پردیس میں ہر بدماز ہر اپرادی ہر مافیہ ڈرہ ہوا ہے اور اتر پردیس میں بھائی مکتو ساسن کی ستھاپنا ہو چکی ہے ہر بیکتی ماتائے بہنے رات کو بارہ بجی گھروں سے نکل کر کے کافی پینے چائے پینے جا سکتی ہیں اپنے گنتبے تک جا سکتی ہیں اتر پردیس کو ان لوگوں نے پوری طرح سے دنگا پرشید بنانے کا کام کیا تھا گنڈا پردیس بنانے کا کے لیے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے تو اتیق احمد کے پاکستان کنیکشن کے باد یہ پہلا انٹریو آپ دیکھ رہے تھے اتر پردیس سرکار کے اپ مکہ منتری برجیش پاٹک جی کا اور صاف کاہورو نے کہ اس کی آگے جو بھی نیمتہ جانچ ہوگی آگے کرائی جائے گی اور پولیٹیکل پارٹیا جو کہہ رہی ہیں وہ اپنی راجنیتک کوٹیا سیکھ رہی ہیں